دو سال تو اپوزیشن آپ لوگوں سے بڑی ناراض رہی ہے اگلے تین سال میں بھی اپوزیشن کو ناراض رکھنے کا ارادہ ہیں یا پھر کچھ مل ملا کر کام کرنے کا ارادہ ہے especially when it comes to legislation چاہے آپ ان کے ناب کے کیسز جیسے مرضی چلا رہے ہو چاہے ان کے اعتصاب معمومات کو سلو نہ کریں وہ معاملات ہیں لیکن legislation کے معاملات پہ کچھ political reconciliation کا ارادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں انیکہ اگر پارلیمنٹ کے اندر legislation ہوتی ہے کامیابی سے تو اس کا credit جو ہے وہ تو حکومت کو ہی جائے گا اس لیے حکومت تو ہمیشہ اس بات میں interested ہوگی کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کے اندر legislation کی جائے اور خاص طور پر اس صورتحال میں کہ جس میں حکومت کے پاس جو عددی تعداد ہوتی ہے legislation کے لیے وہ حکومت کے پاس اتنی نہیں ہے کہ وہ legislation جب تک اپوزیشن کو ساتھ نہیں وہ ملاتے تو یہ تو حکومت کی فیور میں ہیں لیکن problem یہ ہے کہ جو اپوزیشن اور حکومت کی ناراضگی کی جو بنیاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کی کوئی چوائس ہے وہ بلکہ وہ مجبوری ہے کہ جس میں اپوزیشن کی اپنی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ accountability کے دائرے میں آئی ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر ان کو اینارو چاہیے یا ان کو ایک کوئی اس میں relief چاہیے اور وہ ظاہر ہے اس کا کھل کا اظہار تو نہیں کرتے لیکن پھر وہ ایسی situation adopt کرتے ہیں کہ جس میں ایک دونوں کے درمیان حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ ایک اختلاف یا ناراضگی یا تنقید والی شدت جو ہے وہ نظر آتی ہے لیکن احمد جوات صاحب سارا ملبہ اپوزیشن پر تو نہیں ڈالا جا سکتا نا وزیراعظم صاحب سندھ کا دورہ کرتے ہیں اور چیف منسٹر سندھ سے ملاقات نہیں کرتے ہیں شہباز شریف سے وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تابر توڑ حملے جب بھی ہم لوگ parliamentary session دیکھتے ہیں وہاں سے تابر توڑ حملے آتے ہیں اپوزیشن سے بھی آتے ہیں یعنی آپ لوگوں نے اپوزیشن کو اس نہج پر لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ نوید قمر صاحب جیسا اور شاہد خاکان عباسی صاحب جیسا شخص جو دونوں بڑے سوفٹ سپوکن مشہور ہیں ان کو بھی تندی اور تیزی کا اظہار کرنا پڑا اپنی زبان میں تو اپنی نہ کہیں تو آپ لوگوں میں بھی گر بڑا ہے جو اپوزیشن کی گر بڑا ہے وہ تو میں ان سے پوچھوں گی نہیں انیکہ دیکھیں اگر شاہد خاکان عباسی صاحب کوئی اگریشن دکھاتے ہیں یا نوید قمر صاحب دکھاتے ہیں یا کوئی بھی اور لیڈر اگر دکھاتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا وہ پی ایم ایل این کا ہو دیکھیں یہ تو ایک انڈویجول ایک فرد کا اپنی چوائز ہے اس کی ذمہ داری ہم کسی اور پر نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ اپوننٹ جو ہے انہوں نے کوئی ایسا سٹانس لیا کہ ان کو غصہ آگیا دیکھیں یہ تو جسٹیفیکیشن کبھی بھی نہیں بن سکتی تو اگر ان کا اگریشن ہے اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے ایم اجران صاحب ایم سوری ایم کٹنیو شورٹ یہ ایم سوری ای وانتو اید سمتنگ مور ڈاکٹر شہباز گل ٹی وی پر جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے ایک اور چینل کے شو پر دیکھا ان کو ایسی نازیبہ زبان جو کہ میں نہیں استعمال کروں گی اپنے پروگرام میں کو ایٹ وال لیکن وہ ایسی لینگویج ہوتی ہے کہ جا آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے تو یہ یہ چیز تھوڑی سی لیکن جب حکومت میں آگے تو شاہستگی ایک ذمہ داری تو بنتی ہے نا انیکہ یہاں میں آپ کی اس بات سے اصولی طور پر پوری طرح سے متفق ہوں کہ شاہستگی جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں یا ایک عام شہری ہیں ہمیں معاشرے کے اندر اپنی بول چال چاہے وہ بول چال بیڈیا پہ ہے یا سوشل بیڈیا پہ ہے یا کسی پریس کانفرنس میں ہے یا پارلیمنٹ میں شاہستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ پرنسپل جو ہے وہ صرف اپوزیشن پہ اپلائی نہیں ہوتا یا حکومت پہ بھی اپلائی ہوتا ہے میں اس بات کو ایڈورز کروں گا ایڈوکیٹ کروں گا کہ تمام لیڈرشپ کو دونوں سائیڈوں کے اوپر جو ہے شاہستگی کے ساتھ بات کرنی چاہیے اپنا پوائنٹ آف یو جو ہے اس کو جتنا ممکن ہو اس کو پولائیٹ طریقے سے پیش کیا جائے ہم اپنا نیریٹیو اور اپنا بیانیاں جو ہے وہ اپنے فیکٹس اور فگرز کی بنیاد پہ ہم پیش کر سکتے ہیں اس کو ایک سٹرونگ نیریٹیو اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کسی کو جو ہے کوئی ایسی زبان استعمال کریں کہ جس سے ہم اپنے بیانیاں میں ویٹ ڈالنے کی کوشش کریں میں شاہستگی کے لیے میں ہمیشہ پرموٹ کرتا ہوں ہمیشہ اس کو انڈورز کرتا ہوں اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ تمام لیڈرز کے اوپر ہے اور حکومت پہ تھوڑی سی زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر اپوزیشن کو بداشت کرتی ہے اس لیے کہ وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو میں اس کو تو یہی صرف میں کہہ سکتا ہوں باقی اگر انفرادی طور پہ اگر کسی نے کوئی دائرہ کار جو ہے شاہستگی کا اس کو اگر کیا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ داری اچھا احمد جواد صاحب ابھی اپوزیشن تمام چھوٹی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی کنسینسز ڈیولپ کریں گی پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی تاکہ کسی طریقے سے جوائنٹ اپوزیشن بن سکے آپ کی نظر میں آپ کی حکومت کو اپوزیشن کے اکٹھے ہونے سے یا احتجاج کرنے سے یا حکومت کے خلاف کوئی طریقہ کار اپنانے سے کوئی خطرہ ہے یا آپ لوگ ریلیکسڈ ہیں دیکھیں انیکہ میں لفظ ریلیکس تو نہیں کہوں گا کہ جب ہمیں ایک عددی تعداد جو ہے ہماری پارلیمنٹ میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے ہمیں ہم ریلیکس تو نہیں ہو سکتے ہمیں اپنے اندر اپنی صفوں کے اندر اتحاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم کامیابی سے اپنے جو پانچ سالیں عوام کی خدمت کرتے ہوئے پورے کر سکیں اب اس سوال کا جواب کہ اپوزیشن سے ہمیں ان کے یونائٹ ہونے سے ہمیں کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے تو میں اس کو آپ کو اپنی جو اسیسمنٹ دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن میں اس وقت کوئی چانس نہیں ہے ان کا کسی ایک چیز کے اوپر کٹھے ہونے کا اور اس کی میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دونوں پولٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی ان کا سٹانس جو ہے وہ اس بات کے اوپر منصر ہے کہ آصف علی زرداری یا پاکسان پیپلز فارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اور اسی طرح سے پی ایم ایلن کی ٹاپ لیڈرشپ ان کو کسی طرح سے کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر ان کو ریلیف کہیں سے ملنا شروع ہو جائے گا اور چاہے وہ زمانت کی شکل میں ہو چاہے ان کو کوئی جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن گئے ہوئے ہیں اب ان کو ہم واپس بلانا چاہتے ہیں تو اب ان کا سٹانس چینج ہو جائے گا اس میں وہ ریزسٹ کریں گے وہ اپوزیشن کا رول چینج ہو جائے گا لیکن اگر ہم نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوششیں نہیں کریں گے اور ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دیں گے یا خموشی اختیار کریں گے تو پھر پی ایم ایلن کا جو ہے ریسپانس ڈیفرنٹ ہوگا تو جب لیڈرشپ ٹاپ لیڈرشپ کامپرمائزد ہو اپنے سیلف انٹریس کے لیے اپنے ریلیف کے لیے تو پھر ایسی پارٹیز سٹانس نہیں لے سکتی سٹینڈ نہیں لے سکتی اور اسی وجہ سے ان دو سالوں میں اپوزیشن کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اکٹھے ہونے کی وہ تمام ناکام ہوئی ہیں اور مجھے آگے بھی اس کا کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے کوئی ایسا مشترکہ دیکھیں سٹینڈ لینے کے لیے اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے اصولوں کے اوپر لوگ سٹینڈ لیتے ہیں جب اصول ہوئی نہ اگر اس کے پیچھے اجنڈا صرف یہ ہو کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ماف ہو جائیں ہمیں ریلیف مل جائے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر سٹینڈ کہاں سے لیا جائے گا جس کو ریلیف مل جائے گا وہ پیچھے سے ہٹ جائے گا اور یہی کئی دفعہ ان پارٹیوں کے درمیان ہو چکا ہے رائٹ اچھا مجھے